پرائیمی شیئر ٹی وی دیکھ رہے ہیں دوسری تے میں ہاں تو اڈینال حرسمننکار پروگرام پرائیم ڈسکشن وید جتندر پننو لے کی کوئر فیر تو حاضرہ تیروز دی طرح ساڈینال خبران تے چرچہ کرنے دلائی ہونگے سینئر پترکار جتندر پنو جی پنو صاحب سواگت ہے جی سرکار جی شکریہ حرسمن جی سرکار پنو صاحب آج پنجاویدہ انصبادہ اجلاسی دو روزہ اجلاس حالانکہ یہ صدیہ گیا سی پر آج آدوے چالے یہ اجلاس ختم کر دیتا گیا اس تو بعد مقمن صریفہ قنطمان حورہ نے اعلان بھی کیتا کہ اسی راج پال دے خلاف سپریم کورٹ دا رکھ کر آنگے کی میں دیکھ دوں جی پروگرام لے حرسمن جی میں کوئی ستائی ٹھائی سالان آباد آجویدہ انصبادہ اجلاس بکھیا تو اس کام واسطے میں اچھے چا گیا سا کیونکہ مدے کئی اس طرح دے اٹھ پیسی جناتے چرچا چل رہی سا کل شام جڑی پنجاب دے گواندر بنواری لال پروہ تو رانے چٹھی لکھ دیتی کہ تسیے گیر سمدھ آنے کے اجلاس کر رہے ہوں تے جے تسیے اس طرح کرنا جاری رکھیا تے میں تو انیشی کا ہے تے راشتر پتی کو کرانگا او دے تو بعد میں ویکھنا چاہوں دا سی کیا جو تھی کیوں دا تے میں ویسٹس گلی ویچھ ویکھ کے بیٹھ کے ہوتھے تے سارا ساری کاروائی ویکھیا میں نو یہ پہلا میں پتا سی کہ اجلاس گیر سمدھ آنے کے نہیں تے تو انو یاد ہوئے گا پچھلی ایک مینے چھے میں مڑ مڑ کے چار پانچ بار ایک علاقی سی کہ گلت گلہ کی جا رہی ہے پچھلیاں سرکاراں بھی کر دیا رہی ہیں نے پجاب دی خونبڑی سرکار پہلی بار نہیں کرنے کی گورنر صاحب ٹھیک نہیں کہنے آپوزیشن دے لیٹر بھی مڑ مڑ کے کئی جندے سے جڑیاں گلہ ریکارڈ تے ہیں تو میں نو بھی پتا سی میں ریکارڈ دی پھوڑا پھڑینی سے کر رہے ہیں ادھا میں کہنے دا سا ہے کہ گلت کہنے دیا اجلاس اس سمدانے کے سمدانتوں بار نہیں جاندہ وہاں جو تھی سپیشٹ ہو گیا جدو اجلاس شروع ہے تے سپیکر صاحب نے اکھا ہے کہ سوال جواب ہون لگے او دو میں برود دی تردے لیڈر پرتاب سنگھ باجوا آتے اوڑنا دی پارٹی دے کانگرس دے پردان امریندر سنگھ راجہ بڑینگ دی اگوائی چھ کانگرس یعنی اٹھ کے دعائی پا دیتی کہ اے اجلاس ہی اللیگل ہے اس سمدانے کے نہیں گیا گیا سمدانے کے انکانسیچیشن ہے تسی کر کے دا رہے ہیں تسی پہلے اجلاس رولنگ دیو کہ تسی انہوں سمدانے کے مند دے ہیں سپیکر صاحب نے اکھا ہے میں انہوں سمدانے کے مند دا پھر میرا رولنگ مند پوچھنے ہوتے میں کرنا اللیگل ہے اس سمدانے کا سمدان تو بار نہیں وہ دے باروں بیٹھے نہیں الٹا ہوئے آئے کہ جڑا کم نہیں کرنا چاہیدہ اوہ نہ کہتا سپیکر صاحب دی مردہ بعد اتھو تکویل ہم جاکے گئے بہت کچھ سپیکر صاحب نے اکھا کارویچو کر دیو اسی سارا کچھ جو بکھیا وہ چنگانی سے پہلے سوالیں اٹھتا کہ جے اے سمدان کا نہیں اجلاس تسی کل اے جان دے ہوئے چٹھی آ چکی ہے پھر تسی یہ فیصلہ اچھے چاہ کے ہوئے کیتا کہ جو مرجی ہوئے اسی اجلاس نے جمع گیا تسی ہو دے کہ جی اجلاس گہر سمدانے کا اسی نہیں جنا کل شام نو کانگرس پارٹی نے میں فیصلہ کیتا اکالی دل نے میں کیتا پاج پا دے دو ایم ایل ایک چونہ واسطے بار گیا سی دوسرے بارے فیصلہ کیتا گیا کہ جنگی لال ماجن جی ہوتے جان گے کہ اندر میں چھ پاج پا دے سرکار ہے گورنر پاج پا دا ایم پی رہ چکا ہے پنجاب دے پردان سنیر جاکڑو ریسار گیاں گلانو جان دے جی اے سمدے سی کہ جڑے گورنر صاحب ٹھیک کر دے پھر پنجاب دی پاج پا نہیں فیصلہ کیوں کیتا کہ ساڑھا بائی کارٹ کوئی نہیں ساڑھا ایک کیم میں لے با رہتے دوسرا ہوتے جاوے گا یہ آ چکا سی سمدے میں نو پتا سی کہ اجلاس سمدانے کے طورتے ٹھیک ہے اسی بیک دے رہے اپنی دہائی پون دے رہے پر کمال دی گا لے نالے تا سپیکر صاحب نو کہن کہ تو اجلاس گہر سمدانے کا نالے جدو پرتاب سنگھ باجوا دا نمبر آیا کہ توہ سوال پچھنا سی پوچھ لو تے باجوا صاحب اپنی سیٹ دے گئے اتھو جا کے سوال پچھ لیا ساری کانگریسی بھی بے گئے وہ سوال دا جواب مل گئے پھر آکے مرد آباد شروع کرتی پھر انہ دے ایک ہور میمبر دا سوال آیا انہیں سوال پچھن دا موقع دیتا پھر آکے مرد آباد شروع کرتی پھر رانہ گرجیت سنگھ کانگریسی بدائک نے انہ دے پتر پھر رانہ اندر اکبال سنگھ شاہد پورا ناؤنا منپول نا جاوے مواف کرنا سلطان پول لو دیتا انہیں سوال پچھا تے سارے کانگریسی چپ کر کے بے گئے کیونکہ انہ دے کانگریسی بدائک تا پتر بول دا سی یہ دو موقع پیر آباد یہ دا جڑا جو کوئی سی یہ کردے کر دے رہے خاص ہوئی نیاں گلن سی جڑیاں ہونیاں نہیں سی چھہی دیاں تے ہوئی ہیں مرکہ موقع مطری پگوانتمان آگے او دے آیا تو بعد جدو کاروے شروع ہونے سی اگلی اگلے پڑا دے بچ پہلے اٹھ کے تیبرو دی تیردے لیٹر پرتاب سنگھ باجوا نے اس وال اٹھاتے کہ گورنر صاحب کہن رہا کہ اے اجلاس سمدانک نہیں سمدانک ہے کہ نہیں پہلے اسپیشٹ کرو موقع مطری صاحب تسی بات سے بولیو انہاں اے وی سوال کھڑا کیتا کہ تو اڈے ایک ایم ایل اے کمری بجے پرتاب سنگھ نے آ دوش لائے نہیں انہاں تے بیعث کرو انہاں اے وی سوال اٹھایا کہ تو اڈے جلندر دے ایم ایل اے شیطل انگرال نے تو اڈی پارٹی دے پارلیمنٹ میمبر جڑا ہونے ہی ہے جی او پچھونا چیزی تیا او دے خلاف دوش لائے اکیو دے رستدار آیا کچھ کر دے مکہ منطری صاحب بول دے پیسی جدو بچھو ٹوکے اے دوش لائے دوری اری لائے پرتاب سنگھ باجبہ نے مکہ منطری اکھا لاتے ہیں نا ہونے میں نو بول لیا دیو پھر انہاں نے اکھا جی دوش ہی لائے انہاں دی گل کر دے ہیں میں نجی تا عورتے چوندہ نسی کتھو تک گل ہوئے پر باجبہ صاحب جدو جد کری گئے تے پھر میں بیکھیا کہ مکہ منطری صاحب اٹھے تے انہاں نے جڑی گالا کہ جڑی میرے برگے بندے نو کدے بھی ایس طرح دیکھ پروگرام سی جکر دا ایسانی سی بناؤنے چاہی دی تے وہ بن گئی ہے سانی بودھا جکر کرنا پہ رہا مکہ منطری نے آکھا جی کیپٹن امرندر سنگھ نے مکہ منطری توڑے نے پارلیمنٹ میمبر سی توڑی پارٹی دی خائک ماننو توڑے خلاف کی لکھیا سی نارو نے دسوی تک کی لکھیا سی میں وہ لفظی نہیں دی رہا رہا کہ مکہ منطری نے کی دسیا اور انہیں جو دسیا وہ گلت چٹھی جو سچی ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ نے اپنی پارٹی ہے ایک ماننو لکھیا سی کہ پرتاب سنگھ باجوہ جا پرتاب سنگھ باجوہ پڑک اٹھے میں پرتاب سنگھ باجوہ نو انیس سو پچاسی تو جان دا وہ منو جان دیا ساڑی دوستی ہے میں انہوں بڑا ساؤو لیڈر سنگھ دا اچھ پتہ نہیں انہیں کس طرح اندار بیار کی تا میں انہوں چنگا نہیں لکھا انہیں ودان سوا دے وچے کچھ اہو جے شبد برتے جڑے بار پبلک بچ برتن لگ گیا ہوئی دس وری سوچی دیا کہ لفظ نہ برتے جانا بڑے گلت لفظ برتے روڑا پہ گیا مانگ اٹھنے لگ پی پرتاب سنگھ باجوہ دے خلاف کار بھی کرو سپیکر صاحب نے ہوسو اٹھاتا دس منٹ تک اٹھے آ رہا پھر دوارہ بیٹھے انہیں چرتک کانگش دے مہمرا نے امرندر سنگھ راجہ بڑھیں گا خاص کر کے پرگٹ سنگھ پرگٹ سنگھ آج دو تین وار بولیں پر دو میں تین وار انہیں بڑی مچور گلت کی تھی اور انہیں جا کے مکمتینیوں آکھا کہ یہ کہے گیا شبدے اور تسی وداو نہ گلت ٹھپ دیو پرتاب سنگھ باجوہ انیس سو بانوے چھ ایم میلے بڑھیں سی پھر وہ منتری بھی بڑھیں پارلیمنٹ دے چھ لوگ سوا دے میمبر بھی بڑھیں راج سوا دے بڑھیں پنجاب دے کانگش دے پردانمی رہے برو دی تیر دے لیڈر بھی ہیں انہیں ہنڈیا برتیا بدلا بندہ او دی جوان سلپ کر جاوے تیہو جی گالے کہے جاوے جیدی کدی بھی نہیں کہے نڑی میں نہیں سو سکتا اور میں نو دکھ ہویا کہ اس طرح دی گال ہوئی ہے انہوں دی پارٹی بڑھیں محسوس کیتا یہ بھی انہوں نے مڑ مڑ کے امریندر سنگھ راجہ بڑھیں گے یا کہہ جی ہون تسی داسی دیتا سپیکر صاحب نے رولنگ دیتا کہ سمدھ آنے گاتے ہیں انہوں سے ہی نہیں بول دے یہ گال امریندر سنگھ راجہ بڑھیں گے کہی ہے چنگی گال ہے پر جدو سپیکر صاحب نے رولنگ دیتا کہ میں نو سمدھ آنے کے ماند دا ادھے تو باتے تو اسی مننے ہی نہیں ادھے تو باتے تو یہ سپیکر صاحب دے خلاف نارے باجی کر دے رہے مننے کدو او دو مننے جڑی گال ریکارٹے سی منتری کیبنٹ منتری امر روڈا نے لیا کے رول بک کے بخاتیوں نے آکھے جی آکھو جی لکھیا تے اے دے وچے کتے نہیں اے لکھیا کہ سینیڈ آئی جڑا اجلا سے اٹھاتا جاوے ان میں تھے سمیلی تے دوبارہ صدیہ نہیں جا سکتا ہے کہ تے لکھی آئی نہیں تے گیر صدیہ نکتا ہو گیا دوسری گالوں نے اکھی کہ دو ہجار چارچ واج پہ سرکار سی ہے جی پیشلے سال دا پارلیمنٹ دا جلاس اٹھایا سے نمہ سال چڑ پیارے نے پھر ساتھ لیا رام داس اٹھاولے او بکری پارٹی دا لیڈریا مہارہ اٹھرتوں اج کلو پاچ پاہ دے ناڑے 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 گھٹ چوڑے انہیں جا کے سپریم کورٹ چیلنج کرتا کہ اے پارلیمنٹ دا اجلاس واج پہ اس سرکار گہر سمدانک کر رہے کیونکہ پہلے اکری اٹھایا جا چکا ہے دوسرا اکری دا ساتھ سکتے او دے اٹھے سپریم کورٹ نے اپ حیصلہ دیتا اور سمدین سے اسے سپریم کورٹ اٹھے او دے کان سیچوشنہ بینچ نے سمدانک بینچ جڑا سمدان دی چیر پھاردہ کردہ ہے او نے اپ حیصلہ دیتا کہ اے پارلی مردہ اجلاس واج پہ اس سرکار نے اٹھایا سی تو دوبارہ اپنے آپ سادھ لیا راشتر پہ تینوں پچھے دس سے بھی گہر سادھ لیا اے کوئی گہر سمدانک نہیں اے سمدانک ہے انہیں آکھیں جی آہ کچھ ہے دوسرا انہیں آکھیں کہ جدو اروند کیجری والدی سرکار سے دلیچ انہ نے اسے طرح اجلاس ملتوی کرتا باچ لوٹ پہ اٹھا لیا سادھ لیا تے او دے خلاف بھی ایک میمبر نے جا کے سپریم کورٹ چکیتا سی کہ گہر سمدانک ہے تے سپریم کورٹ دیشنی کورٹ سب تو اچھی کورٹ ایک ہے چکی ہے تے وہی سمدانک ہے یہ دو مسئلہ ہوگی تیجہ او نیاکھا جی کانگرس پہ آلے ہو آج جے تسی ہی کہنے ہیں کہ گہر سمدانک ہے تو اڈیسی سرکار اتنا ہی تسی اجلاس اٹھا آتا سی دو یار انیچ اجھے تے چار سالی ہوئے ہیں کیپٹن نورندر سنگھ مکمتری دن دین 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 گالے ہیں وہ کہنے دا او دے اتے اے نکتہ اٹھیا کہ اے سمدان دے مطابق اس طرح اجلاس اکری اٹھا ہون تو بات نہیں سدیا جا سگدہ تے تو اڈے منتری برام مہندرہ دیا چٹھی ہے جی دے چنان لکھیا کہ کوئی گہر سمدانک نہیں سمدان دے مطابق یہ اجلاس دبارہ کیتا جا سگدہ وہ کہتا کی سپریم کور دے دو میں رولنگ گلت ہے کی تو اڈے اپنے منتری برام مہندرہ دا کیا گلت ہے تو اڈے سرکار دے بیڑے ہویا جدو تسی کیتا سی او ٹھیک سی تے ساڑھی باری کیتے ہیں یوں گلت کیتا ہو گیا میں سمجھ دا امون روڑا نے جڑے ٹنگناڑ ایک ایک نکتہ پرو کے جواب دیتا اور اصابت کیتا کہ اجلاس سمدانک ہے گورنر صاحب گلت کہہ رہے ہیں اور تسی ہوتے تے اوٹھے ہیں او دوں اٹھ کے امریندر سنگھ راجہ بڑھیں گے نہیں آکھا جو تو ہاں دستہ سمدانکہ ہی مان لیا یہ دے ہوتیے اسی ان تو اڈے نال ہے پھر مکہ منتری صاحب نے آکھا کہ گورنر صاحب کہیں دے اجلاس نہ کرو میں انہوں نے دت نہیں منیا پر ہن کیونکہ ساڑھے سمدانکہ بیل جڑے وضا انصبہ نے پاس کیتے ہیں گورنر صاحب دسکت نہیں کر دے اسی بجٹ اجلاس صدیہ سی گورنر صاحب نے آکھا سادلو پروانگی دے تھی میمبر آگے تے اگلے دنے پروانگی باپس نے لی میں نہیں کرنے رہا اسی گئے سپریم کورٹ سپریم کورٹ چے صرف تین منٹ کاروائی چلی سپریم کورٹ نے آکھا گورنر بالکو نہیں لوگ سا تو اس کروں گے کارو بجٹ سچن ہوئے گا گورنر پروانگی دنی پا ہوئے گی تین منٹ دی کاروائی تے واسے سپریم کورٹ نو جانا پیا پنجی لاکھر پییا گورنر دی اوہ سے کچھتھی دا کرکے سنڈا سپریم کورٹ تے خرچو ہے ہون کیونکہ گورنر صاحب پھر بلان دی منجوری نہیں دے رہے سانو کدھے تارہ تین سو شپنجا لاکھ سرکار توڑن دی تمکین دے کدھے کندے میں ریکٹر پتی نو توڑی رپورٹ پی دوں ہون آج چھوٹیاں چل دیا ہونے پہلی طریقہ دو جدوز عدالت دوبارہ بیٹھنی ہے اسی یہ جڑے بیل گورنر صاحب نے رکھے ہے کہ پاس کرون واسطے اسی اکوری پھر سپریم کورٹ جامانگے میں ہوسنوں کہنا کہ تسی پروانگی دیو سپیکر صاحب اسی توڑتو پروانگی چونے ہیں کہ ہوسو انٹھاتا جاوے ہونے پاس سپریم کورٹ دی منجوری تو بعد ہی کرانگے جدونا نے ہا گل کہتی پھر کانگرس پرائی لگ کارن بھی تسی کیوں ہونے سپریم کورٹ کیوں جانا تسی آ کر سپریم کورٹ اجلاس واسطے نہیں جا رہے ساڑے منی بیل ساڑے پنینشل بیل وہ سارے جڑے گورنر صاحب نے رکھے ہے جی اسٹی دا معاملہ جڑا کے اندر سرکار آپ چون دی یا سو بین یا سرکاراں پاس کرنا کیوں کہنا لاغو کرنا تے کے اندر نے لاغو کرنا تے سارے سو بین چوننا تے سانو بھی ملنا ساڑا او بیل بھی گورنر صاحب نے روک لیا کہنے جی اندر سپریم کورٹ جام آنگے او تھو بلنا دی منجوری لیا کے اجلاس پیری کرانگے یعنی گورنر صاحب دی کل دی چھتھی او دی شبدہ ولی جنہی بے لوڑی تمکی پریسی انہیں حالات اتھے پچاتے ہیں کہ مکہ منتری نے اکھا جی اندر سپریم کورٹ پیسلہ کر دے گی تے دوسری گالے کہ اسی جے گلت کر دے ہیں جسی بائیچ چنے گئے ستائیچ جسی لوکہ کو جنہ پجاب دے لوگ سانوں کٹ کے باہر مارنے گے کوئی گل نہیں پر گورنر صاحب اس گلدہ چیتا رکھن کہ لوک راج ہے یہ فیصلہ لوکہ نے کرنا کہ راج الیکٹڈ لوگ چلاؤنگے کہ سیلیکٹڈ چلاؤنگے گورنر سیلیکٹڈ ہوں دا کسے نے بھی کندر سرکار سیلیکٹ کر کے گورنر بنا سکتے انہیں اکھا جی اسی الیکٹڈ ہیں یہ فیصلہ لوکہ نے کرنا کہ الیکٹڈ راج چلاؤنگے کہ سیلیکٹڈ چلاؤنگے یہ تو بات ہوں سے اٹھاتا گیا یہاں سوال تو ہم پچھیا کہ ہوں سے پر اٹھایا کیوں گیا جردنا دو دن سی ایس کر کے اٹھایا گیا کہ ہونے ادھا بلاندی منجوری سپریم کورٹ تو لیا کے دوارہ صدیہ جاگے گیا پر ادھے نار آج جی 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 یہ بیعث ہے ادھے ہوتے ایک گل سپیشٹ ہو گیا کہ گورنڈر صاحب اجلاس نہیں روک سکتے جی واج پائی صاحب نے ملتوی کیتا اجلاس دوارہ صدیہ او جائز سی کہ جری بار سرکار دا دوارہ صدیہ نجاج نہیں منیا گیا جائز منیا گیا کیپٹن نا مرندر سنگھ دی سرکار بیڈیو نا دے منتری برام مندرانی آکا جائز ہے دے آج جو بھی نجاج نہیں جیڈی گل پیشلے ایک مین ہے جو پانچ شے بار میں آکھی سی لوگ کی کندے سی ہمیں بیلوڑیاں کرنا کرتا وہ آج پروو ہو گیا اور وہ تو بعد کانگریس کے انہیں اتراج نہیں کیتا جی بلکل پانچ شاہب ایتا سی پنجاب دی گل ہونا گوانڈی صوبے حریانے دی بھی گل کر لنیا حریانے دے ویچ جگدیس سنگھ چینڈا دے دیدار سنگھ نلوی ہونا دے تڑے کٹھے ہو گئے حریانہ گردوارہ دیا کمیٹی دیا چونہوی نے کی میں دیکھ دیوں جی حریانے دے سکھانو گلہ ہندہ سی کہ سنگت ساڑی اتھے مطا ٹیک دی اتھے چڑھا بھی دے پیسے دا پربند کارنواہ دے پربندک پنجاب دے ویچوں اکالی دلتے شروعنے کمیٹی وڑے اپنی مرجی دے پہی دے گرنثی سنگھ بھی پنجاب چو لیا کے لائے جاندے راگی بھی کتھا باچکوی کیرتنیے میں سارے ہی اتھو تک کہ جڑے برچا پھڑ کے کھڑے انوڑے سیوہ دار کسانو صرف برتیا جاندہ انہاں مانگ کتی کساڑی بکھری گردورا کمیٹی چاہی دیا کانگستہ موکم انتری پر پندرسنگھ ہڑا انہاں نوڑت دا ریا نا کری گیا کری گیا جدو انہیں بیکھا کہ بیڑی ڈب چلی ہے میری سرکار نہیں رہنی جان لگا کمیٹی بنا گیا پاج پا دی سرکار آگی او سرکار دے اندیا پاج پا بڑا نیمی پہلے روک شڑ گیا پر جدو کسان مورچا لگا سی دے کالی دل پاج پا دے گھٹ چور چو بار نکل گیا پاج پا چو پا گر گی کیس سپریم کور چالدہ سی سپریم کور چو میریٹ تے فیصلہ ہو گیا کہ ریانے دی وکری گودرا کمیٹی بنا ساگ دی ہے جی انہیں بہار ہو گی بار نکل گیا ای دے درمیان جیدے سب تو بڑے دو لیڈر دیدار سنگھ نلوی تے جگدیس سنگھ چنڈا اگے لائے گئے سی انہیں دو آدھا پوچھ پاٹک پا گیا دیدار سنگھ نلوی دے خلاف ہے کال تک صاحب تو بھی حکمنا میں کرایا گیا او دی بیٹی کتی کی جان بوجھ کے انہیں دے پاٹک تو بعد پھر سنجا بندہ بلجید سنگھ دا دو آر سانت جی نو لیندہ گیا انہیں دے نا آتے بھی مات پید پھر اڈھاک کمیٹی بناتی حریانے دی موکھ منتری مرول آر کھٹر دی سرکار نے او دے بچ او دے دا چون لگ گیا مہانت کرم جی سنگھ نے اوپر دانچون ہے پھر روڑا پیا گیا اگلی میٹنگی پیچھے ایک دوسرے گندیاں گڑا کر دیتی ہیں معاملہ پیر بکڑ گیا انہیں دے گردوارد کمیٹی دیاں چونہ آنے سکھویر سنگھ بادل نے اپنی پارٹی دے ورکرانو کہا تا ہریانے جا کے وٹاں ہوتھے جتے جتے ہریانے دے سے کمیٹے ہے سارے نے وٹاں بڑاو اسی چون لڑنی ہیں ہریانے والے نے پتا کہ پہلا لڑ لڑ کے کمیٹی بنوائی ہیں تے جی اسی چھپکی تے رہے اپوو چھپا تے رہے تے جنہ دے خلاف ہسی بول کے کمیٹی بنائی سی ہوا کے پھر کب جا کرنگے تے پھر پیشلی کسر کھڑنگے ہسی کوٹکا مانگے وہ دے تو ڈر دیاں انہیں یہ گلے اتھے ریتھنکنگ چال دی سی مڑوچار چال دی سی کہ اپا اڈو اڈو کے کوٹنا کھائی کٹھی ہوگی بدلے ہوئے حالات دے بچکا لے خبر آئی ہے کہ ہریانہ دی گردرہ کمیٹی دے دو مڑنی میمبر جگدیس سنگھ چندہ تے دیدار سنگھ نلوی دے دویں ترے کٹھی ہوگیا انہیں نے اکھیا کسی ریال کے ہریانے دے سکھان ہوا کھانگے کہ جو تسی انتک کھٹیا کمیا اپنی گردرہ کمیٹی اپنا سیوا سمال دا موقع لیا انہوں سمال کے رکھو آگاز اچھا ہے انجام کھدا جانے کی پتا کلوں ٹکٹا تو پھر نہ لڑپن پر حال دی کری جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہوئے بلکل بنو صاحب دیکھنا ہوئے گا کی کو جھوندا ہے انہوں نے سمیدے بچے ادھر ٹی ایم سی دے آگو نے مہوہ مہترا ہو رہی گاہے با گاہے تقریران اپنی آن لوگ سبا دے بچ بھی رکھتے رہن دے کافی ووکل بھی نے انہوں نے الزام لگے نے کہ انہوں نے پیسے لے کے گاؤتا مدانی دے خلاف سوال پچھے کہ میں آنکھ دے ہوں جی اس مام لینے دیکھو ایک کوڑی مہوہ مہترا جڑی ہے بہت سیانی ہے اپنی گالے جدو اکین دی ہے تی گرامر دی گلتی بھی نہیں کر دی ہے انکڑے پیش کر دی ہے سمدان دیاں تاراما دے حوالے دن دی ہے ریفرنس دن دی ہے قنون دے نکتے ویہ کے پڑھ کے ہومور کر کے پھر بول دی ہے جدو بول دی ہے تی شاہ جن دی اوڈا کر کے کیندر سرکار نر اوڈا لگاتر لگا رہی دا سی نرندر موڈی سرکار خاص کر کے پردان منتری نرندر موڈی تی اونا دے بہت نیردے بندے جڑے ہیں او اوڈے تو ساری اس کلتے چڑتے سی کے جدو اٹھتی ہے جنہیں گلہوں کر دی ہے گلہ جواب کوئی نہیں سیدھا جنہیں پچھلے دن پچھلے دنی اہفتہ کو گیا پاج پا دے ایک لیڈر نے دوش لاتا ہے کہ اے بی بی ایک وڈے کرانے تو پیسے لے کے تی پارلی مردے بچے گوتم اڈانی دے خلاف سوال پوچھتی ہے بی بی نے جا کے عدالت جو دے خلاف مانے لے دے کیس کرتا کہ ایک کون دا کہنے لڑا انہیں چنو دے چٹھی لے کے تی پارلی مردے سپیکر صاحب نے بی بی موڈا مہترہ دے خلاف ایتھکس کمیٹی نو کہا تاکہ فیصلہ کر دے یہ دے تو پہلا بی جے پی دے ایک لیڈر نے بہت جن سماج پارٹی دے ایک میمبر نو پارلی مردے بچے بڑے گندے لہو جاکے سی بہت روڑا پہ رہا سپیکر صاحب نے او کیس دے ایتھکس کمیٹی پر جانی ایتھکس کمیٹی ان دیا جڑی مریادہ دا سدانتا دا کیا رہ دیا مار مریادہ دا او بندہ پارلی مرید چینا پٹھا بولیا او دا کیس دے جاتا کہ پاسے تو رہا پھر دا ایس بی بی دے خلاف ریفرنس پیج بھی دتا کہ پھرابٹ پیسلہ کرو ایدھ دران جڑی گلدہ شک سی او اے کہ جڑا او بندہ منجی پتی ہے جی دا نا لگ دا کہ او تو پیسے لکے بی بی سوال پوچھ دیس یہ ہو سکدہ کہ او نے بی بی تک پہنچ کتی ہوئے یہ ہو سکدہ کہ بی بی نو دیکھے سوال پوچھے انہوں میں نو نہیں پتا یقین تا نہیں پر ہو بھی سکدہ دجی گل بھی ہو سکدی ہے کہ او اس بندے نو بی بی دے نڑ آپ جوڑیا گیا ہوئے کہ تو بی بی نو ایس وڑا میں چلے تیری آکھے دو سوال بھی پوچھ لوے اسی انہوں کے ارنوالے بنانگے کہ پیسے لکے سوال پوچھ دیے بہت دیر پہ لان ایک واری گیارہ پارلیمنٹ میمبر ایس چکر چھ سٹنگ اپریشن چھ فس کے سی کہ لوگ کاؤں تو پیسے لے کے پارلیمنٹ چھ پوچھ دیے انہوں نے چو شے جانے لوگ سبا دے سی پنج راہ سبا دے سی لوگ سبا بڑے انہوں سارے انہوں کھڑے پیر میمبری تو خارج کرتا دو دن بعد راہ سبا انہوں کٹنا سی تھی اوٹھے مت پی دوگے نہیں جی نہیں کیوں یہ بارد لینڈتے انہوں یا پارلیمنٹ چھ نہیں ہوئے نا اخلاف کاروئی نہ کرو دوسری سنکے حران ہوگے سرکار کانگریس دی سی پا جیڑے گیاران جنے پھڑے گئے انہوں نے آدھ ساڑھے پانج بندہ جے شے کو تے بہت سمتی دیا گیاران چو شے جنے بہت سمتی پاز پا دی سی انہوں یہ کہن دے جی او کیونکہ پیسے لیندے پھڑے گے سٹنگ اپریشن چاگے تے انہوں نے خلاف کاروئی ہوئی سی اس سی طرح دی کاروئی مہوا مہترہ دے خلاف ہوئے جے مہوا مہترہ نے کہتا جہاں انہوں نے تو کسی طرح بڑا میں چلے کے کروایا گیا تو انہوں نے خلاف کاروئی ہو جانے ہے اور جہوں نے گلت کہتا تھے ہونی میں چاہی دی ہو جلیا آج کوئی نہیں ہونا چاہی دے اور جہوں نے کہتا انہوں نے دوست چوتھا صافت ہوئے یہ پیسرہ کالنے ہو دادلتے رہان دینا چاہی دے انہوں نے ایس مسئلے نو ہونے نے ایتھکس کمیٹی تے لیندہ ایتھکس کمیٹی کی کر دی میں نو نہیں پتا کہ کمیٹیاں موقع دی سرکار دا سر بھی مان دیاں دیاں چلو ادھا ڈی کلمانگے ادھا ادھا دے دوش اگے بھی کئی وری پارلیمنٹ میمبرہ تے لگی چکی ہے کہ ادھا پیسے پسے لے کے سوال کہے دے پوچھ لے کہے دے شرد دیتے کئی وری سوال پوچھ لیندے کسی دے خلاب جدوں پارٹی آکے پہنچ کر لے پھر کہن دیا جی جانبوجھ کے ممبرہ گیرہ جروہ ہی دا تاکہ اس پارٹی دے بچا بھی کر لیا جو کش دا سارا گلت ہوندا مہترہ نے جے گناہ کیتا تے انہوں پکتنا پڑھنا تے جے نہیں کیتا تے جنا دوش لیا انہوں پاپ کیتا بلکل ٹھیک ہے پنو صاحب جاندے جاندے پنجاب دی گل کر لینے پنجاب دے وچے ای ٹی ٹی دیا اپکان دی پرتی ہونی سی اس پر تی تے ہونا پنجاب ہریانا ہائی کوٹ نے روک لگا دی تی ہے پنو صاحب کوٹ نو ہے روک کیوں نے کونی پی دیکھو سال کے پہلنا میرا خلال ناٹ سو چرانوے سی ای ٹی 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 پرتی کرنے سی اونا دا اشتیار دیتا جدو پرکریاں شروع ہوگی تے سرکار نے سوٹ دیتا کہ ای جڑے ای ٹی 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 رکھنے سارے واسطے پنجابی لاجمی کتی جوے ساریاں کٹیگری ہیں ہوتے ہائی کوٹ چیک جانے جا کے پٹیشنے پٹیشن کر دیتے کہ باقیان دے کرنے کرنے نہ کرنے سارے واسطے پرکریاں کٹیگری ہیں دیتے بھی لاغو کرتی ایک ادھا کر سکتے دو جی گال ہے کہ جدو اس دے آرجالی کارتا پرکریاں شروع ہوگی تے ادھا کرنے سکتے ہائی کوٹ دے بچے جا کے اس کیس دے روک لگ گئی ہے کہ اجے تسی پرتی نہ کرو پر روک اجے پنجاب سرکار دے خلاف ہوئی نہیں کئی جا سکتے دیتے یہ دی حق بچ بھی نہیں پٹیشنر دے نا پاکھ ہوئی چاہتے ناو دی پٹیشنر رات دے ہوئی ہے جو کچھ نہیں اُتھے ایک علاقی گئی ہے کہ اس سے قسم دا ایک کیس راجستان دا راجستان دی سرکار دے خلاف ہویا وہ سپریم کورٹ چپیا سپریم کورٹ نے سنوائی تو بعد فیصلہ راکمہ رکھیا جو فیصلہ راجستان دے معاملے کیونکہ دو میں کیس ایک کو قسم دیا ہے جو فیصلہ راجستان دے معاملے چاہے گا وہ پنجاب تے لاغو کرتا چاہے گا جے سپریم کورٹ اکھے گئی کہ ادھا کرتا گیا تو گلت کرتا ہے راجستان تے پھر پنجاب دا بھی روک دیا گیا پنجاب سرکار نے اکھیا کہ جاتا کہ فیصلہ نہیں دا اونا چرتا کسی کوئی کاروائی نہیں کر دے یعنی اے دے چھے نا پنجاب سرکار دی ہارا ہے نا جتے ہیں نا پٹیشن جی نے پٹیشن کی دیو دی ہارا ہے نا دی جتے ہیں فیصلہ سپریم کورٹ دے فیصلی نہ بڑھ گا سپریم کورٹ دے دے جو بھی فیصلہ دے بے گی انتم کاروائی ایٹیٹی پر ٹیچنا دی پرتی ہونی کرنے ہی چلنے ہی چلنے ہی چلنے ہی روک لے کرنے ہی او دے تے نرپل کرے گا اونا جو کچھ نہیں ہونا جی بلکل ٹھیک ہے پنجاب سرکتا تسیہ آئے خبران دے چرچہ کی دے اپنا سمجھ دیتا تھوڑا بہت بہت شکریہ جی پروگرام نو سمیٹن دا ویلا ہو گیا جی کل پھر اس سے پروگرام دے ذریعے تھوڑی روگروہ ہوں گے او دو تک تس دیکھ دے رہے ہو پرائیمی شاٹ ٹی وی توڑا اپنا توڑا لائی